ہیلو سٹوڈینٹس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 3.3 کا کیوسٹر نمبر تھرڈ دیکھتے ہیں کیا ہے کہنے کوارڈی لیٹرل اے بی سی ڈی بی اے پیرلیلو گرام ایف اینگل ڈی پلس بی ایکول ٹو ون اٹی ڈگری اور یہ پروپرٹی اور یہ پروپرٹی مطلب ان کنڈیشنز کے ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے بی سی ڈی ایک پیرلیلو گرام ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم ایک پیرلیلو گرام ڈرو کر لیتے ہیں یہ مان لیا ہم نے کیا کر لیے کہ پیرلیلو گرام ڈرو کر لی اس کی نیمی گر لیتے ہیں اے بی سی اور ڈی ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھیں گے سب سے پہلے کیا کہا ہے اس نے پرسٹ پروپرٹی کے اندر انگل بی پلس ڈی ایکول ٹو ون اٹی ڈگری مطلب انگل بی اور ڈی اگر دونوں کا سم ون اٹی ڈگری ہو تو کیا ہم اس کو پیرلیلوگرام بول سکتے ہیں بلکل بول سکتے ہیں دیکھو اگر اینگل یہ بی ہے اور یہ اینگل ڈی ہے تو اینگل بی پلس اینگل ڈی is equal to بولا ہے اس نے 180 ڈگری ہمیں پتا ہے پیرلیلوگرام کے اندر کیا ہوتا ہے دونوں اپوزیٹ اینگل کا سم کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے اور دونوں اینگل کیا ہوتے ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ایکول بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اینگل بی اور ایکول کس کے ہوگا اینگل ڈی مطلب اینگل بی اور ڈی دونوں ہمیشہ کس کے ایکول ہوں گے 90 ڈگری کے دونوں اینگل ایکول ہونے چاہیے اور دونوں کا یہی کنڈیشن only تب ہی possible ہو سکتی ہے جب بی اور ڈی کیا ہوں ہمارے 90 ڈگری ہوں تو یہ کیا فوم کرے گا ایک سکوئر فوم کرے گا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پیرلیلوگرام بول سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کی اندر a b equal to dc یہ a b ہے اور یہ dc ہے یہ 8 cm given ہے یہ بھی 8 cm given ہے next a d equal to جو وہ ہے 4 cm اور b c جو ہے b c یہ ہے 4.4 cm اگر یہ condition given ہو تو کیا یہ ایک پیرلیلوگرام ہوگی آپ دیکھو opposite sides کیا ہوتی ہیں پیرلیلوگرام کی equal تو یہاں پہ a b equal to dc تو ہے کیا a d equal to b c ہے نہیں ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے a b equal to dc ہے but a d not equal to b c so a b c d is not a پیرلیلوگرام کیونکہ opposite side کیا ہوتی ہیں اس کی equal ہوتی ہیں یہاں پہ equal نہیں ہے تو یہ کیا ہوگی ہماری پیرلیلوگرام میں نہیں ہوگی third part کی بات کرتے ہیں third part کے اندر کیا ہے angle a جو ہے 70 degree یہ angle جو ہے وہ 70 degree given ہے اور angle c جو ہے وہ کیا ہے 65 degree ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کیا ہوگا پیرلیلوگرام نہیں ہوگی کیونکہ opposite angles کیا ہوتی ہیں ہمارے equal ہوتے ہیں but یہاں پہ ایک 70 ایک 65 ہے تو یہاں پہ بھی پیرلیلوگرام نہیں ہوگی کیونکہ angle a not equal to کیا ہے angle c so a b c d is not a پیرلیلوگرام i hope یہ چیز بھی آپ کو اچھے سے clear ہوگی ہے تینوں parts آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوں گے کوئی doubt آتا ہے تو آپ مجھے comment کریں otherwise next دیکھتے ہم question number 4 کیا کہتا ہے question number 4 کی statement دیکھتے ہیں کیا ہے draw a rough figure of quadilateral ہم نے کوئی بھی ایک rough figure بنانا ہے quadilateral کا that is not a پیرلیلوگرام جو کی پیرلیلوگرام نہ ہو but has exactly two two opposite angle of equal major but اس میں opposite angle کیا ہوں ایک دوسرے کے equal تو ایسی کیسی shape ہو سکتی ہماری quadilateral کی ایک kite kite shape ہم نے پڑی تھی تو kite shape کے اندر کیا ہوتتا ہے two angles ہمیشہ کیا ہوں گے اس کے equal ہوں گے اور ہماری جو condition ہے وہ پیرلیلوگرام بھی نہیں ہوگی تو یہ angle اور یہ angle اس کے naming کر لیتے یہ مان لیا A یہ B یہ C اور یہ D تو اس کے اندر کیا ہوگا ہمارا angle B equal to کیا ہوگا angle D کے ہوگا اور angle A جو ہے وہ not equal to ہوتا ہے angle C کے یہ angle اس کے equal نہیں ہوگا تو B اور D کیا ہوں گے ہمارے equal نہیں angle of parallelogram تو ہم نے اس کے angles find out کرنے ہے parallelogram کے تو سب سے پہلے کیا کریں گے parallelogram draw کر لیتے ہیں یہ مان لیا کیا ہمارے پاس parallelogram اس کے two adjacent angles جو 3 ratio 2 میں given ہے اب previous جو ہمارا chapter تھا اس میں بھی question آتے تھے تو ہم کیا مان لیتے تھے یہ جو ہو جائے گا ہمارا وہ کیا ہو جائے گا ہمارا 2 x ٹھیک ہے مان لیا یہ کیا ہمارا 3 x اور یہ angle مان لیا کیا ہے 2 x اب یہاں پہ کیا بات کریں گے we know adjacent angle adjacent angle of parallelogram are supplementary بول سکتے ہیں یا 180 degree تو اس property کا use کریں گے تو یہ دونوں کیا ہے adjacent angle ہے ہمارے تو کیا ہو جائے 3x plus 2x is equal to kis کے ہو جائے 180 degree 3x اور 2x کتنا ہو گیا 5x is equal to 180 degree अब x کی value چاہیے 5 یا پہ multiply right side جائے گا تو divide 180 دونوں angles की value find out कर नی ہے تو یہ پہ کیا ہو جائے 1 angle جو ہے 3x تھا 3 multiply 36 3 कی multiply करیں گے 10 8 degree similarly क्या کریں other angle find out करیں other angle 2x 2 into 36 means 70 72 degree i hope یہ چیز آپ کو اچھے سے clear ہو گئی ہو گی اس طریقے سے ہم دونوں angle find out کر لیں next دیکھتے اپنا question number 6 question number 6 similar to question number 5 ہے بہت easily کر سکتے ہیں important question 5 or 6 two adjacent angle of parallel have equal major وہاں پہ ratio given تھا یہاں پہ کیا کہا ہے کہ دو adjacent angles ہیں وہ equal ہیں ایک دوسرے کے equal find the major of each of the angle of parallel we know sum of adjacent angle of parallel gram are 180 degree تو x plus x is equal to 180 degree اور x plus x is equal to 180 اور x کی value کی آگی ہماری 180 2 divide میں ہو جائے گا 2 سے divide کریں گے تو 90 degree x is equal to 90 degree ठीक है अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा one angle जो है वो किसके equal था हमारा x और equal to 90 degree other angle भी था हमारा x और वो भी क्या आगया हमारा 90 degree दोनो equal major थे तो दोनो के दोनो क्या होंगे हमारे 90 degree क्या होंगे इस तरीक्के से हम क्या करेंगे अपना find out कर लेंगे यह angles की value आई hope यह question भी